کل وزیر آباد میں جو کچھ ہوا ہے سچی بات ہے مجھے اس بات کی بڑی تکلیف ہے کہ ہمارے وطن میں یہ ہو گیا رہا ہے تشدد، عدمِ برداشت، یہ سب کچھ بڑھتا جا رہا ہے اس سے پہلے وہ آسن اقبال کو کسی نے گولی مار دی تھی اس کے بازوں میں ابھی تک وہ سریعہ لگا ہوا ہے تھوڑا سائی انگل اگر درست ہوتا تو اس کی جان چلی جاتی بینظیر کو بھی تو پنڈی کے اندر قتل کیا گیا تھا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا مجھے زرداری سے بڑے اختلافات ہیں لیکن اس وقت ملک کو اسی نے سنبھالنا تھا اسی نے نعرہ لگایا تھا پاکستان کھپے کیونکہ نعرے لگ رہے تھے نا پاکستان نہ کھپے ہمیں پاکستان نہیں چاہیے اور رات بھی اگر اس کا ریوالور جو ہے سامنے ہوتا تو خان کا سینہ چھلنی ہو جاتا تو یہ روایت درست نہیں ہے اس سے پہلے ہمارے ہی لاہور میں ایک مدرسہ ہے جامعہ نہیں میاں وہاں میاں نواز شریف کیا تھا اس کے موں پر کسی نے جوتا مار دیا تھا اور سب مولویوں نے کہا وہاں 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 کیا دلیرانہ بات ہے میرے بیٹے دین یہ نہیں ہے دین کسی کو انفرادی طور پر ٹارچر کرنے کی ہدایت نہیں لیتا یہ اگر کسی کو سزا دینی ہے تو یہ صرف عدالت کا کام ہے قاضیوں کا کام ہے میرا تیرا کام نہیں میرا تیرا کام ہے زبان سے مسئلہ سمجھانا آگے کسی کو سزا دینا نہ دینا یہ عدالت کا کام ہوتا ہے تو یہ جو ماں ورائق عدالت سلسلہ شروع ہو گیا ہے یہ بالکل غلط ہے میں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں دین اس کی اجازت نہیں دیتا خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ اگر کل خان کا مرڈر ہو جاتا تو نتیجہ کیا نکلتا گلی گلی کے اندر یہ خانہ جنگی شروع ہو جاتی کیونکہ ادھر مکان پی ٹی آئی والوں کا ہے تو ساتھ میں نون لیگ والوں کا بھی ہے پیپلز پارٹی والوں کا بھی ہے پیپلز پارٹی والے اگر تھوڑے ہیں اگر پی ٹی آئی والے 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 تو زیادہ ہیں تو گھر گھر خانہ جنگی شروع ہو جاتی چن چن کر ایک دوسرے کو ٹارگٹ کیا جاتا میں ہاتھ جوڑتا ہوں خدا کے لیے جو اللہ نے ہمیں ملک اسلام کے نافذ کرنے کے لیے دیا تھا اس میں اسلام کو نافذ کرو اسلام ہے سلامتی کا دین سلامتی یہاں ہونی چاہیے امن ہونا چاہیے ہاں جو سام ہیں جو بچو ہیں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے لیکن وہ ایکشن نہیں عدالت کرے کسی فرد واحد کو اس ایکشن کی اجازت نہیں دی جا سکتی تو بھئی یہ تشدد جو ہے یہ بہت بڑا نقصان دے جاتا ہے اللہ کرے ہم اب بھی سمل جائیں جس کا امکان نظر نہیں آتا اب وہ بھی بپرے ہوئے ہیں کہ ہم بدلہ لیں گے بدلہ لیں گے بدلہ لیں گے بھئی وہ گرفتار ہو گیا ہے بندہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے پوری تحقیق ہونی چاہیے یہ کیسے آیا کہاں سے آیا کس نے اس کو بھیجا یا خود یہ وقتی طور پر مشتین ہوا یا واقعی یہ وہی بندہ ہے یا کسی اور کو پکڑ لیا گیا ہے کئی امکانات ہیں نا تو حکومت بھی تو پی ٹی آئی کی ہے پنجاب کی اندر بھی اور یہ واقعہ پنجاب کی اندر ہوا ہے تو اللہ تعالی ہمیں صحیح رستہ دکھائے اور پھر صحیح رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے